اسلام علیکم آج ایک اور نئے ٹریک کے ساتھ اسی چینل پہ آئے ہیں آج کا جو ٹریک ہم لانچ کر رہے ہیں اس چینل پہ وہ ہے سسکو اے سے کی جو لیب اور اس لیب میں ہم جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو ایکیومنٹ یعنی اس میں کنفیگریشن ہے وہ ہم دیکھیں گے تو پہلے انٹروڈکشن ہے اس کا سسکو اے سے فائر وال کا جو کہ ہم سارا اس کا لیب کریں گے اور میرا نام آپ جانتے ہیں اور جو ہے میری کولیفیکیشن وغیرہ اور جو سرٹیفیکیشن میں نے کی ہوئی ہے تو وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انیشل سٹارٹ کرتے ہیں انٹرو سے فائر وال کے اگر ہم انٹرو کی بات کریں گے تو فائر وال ایک جو ہے نیٹورک ڈیوائیس ہے جو کنٹرول کرتا ہے نیٹورک ایکسس کو انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ یعنی آؤٹگوئنگ اور انکمنگ ٹریفیک جو بھی اس کے اوپر جو گزرت یہ اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے یہ اس کو ہم نیٹورک سیکیورٹی اپلائنس بھی کہتے ہیں اور فائر وال اس کا جو نیم ہے اس سے بھی ہم اس کو کال کرتے ہیں بسیکلی فائر وال کی چار ٹائپس جو ہے وہ مینلی پڑھائی جاتی ہیں جس میں سے ہم انیشل سٹارٹ لیں گے سب سے جو پرانی وردی فائر وال ہے اس کا اور دین ہم آگے ٹائپس اس کی جو ہے ایکسپلین کریں گے جو فائر وال کی پہلی ٹائپ تھی وہ ہے وہ پیکٹ جو ہے فلٹرنگ فائر وال جس میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور جس آپ کے جو پیکٹ انسائٹ سے آؤٹسائٹ جاتے ہیں یا آؤٹسائٹ سے انسائٹ جو بھی پیکٹ جو ہے ٹائپل کرتے ہیں اس کو وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے اور اس فائر وال کو ہم اسٹیڈ لیس فائر وال کہتے ہیں اور یہ اے سی ایلز کے اوپر کام کرتی ہے یہ آپ کی اگر او ایس ای لیئر کی بات کی جائے تو یہ ٹرانسپورٹ اور نیٹورک لیئر پہ کام کرتی ہے پورٹ اور آئی پی کے اوپر یعنی آپ کسی بھی سورس جو ہے آئی پی اور سورس پورٹ کو بلوک کر سکتے ہو یا کسی ڈیسٹینیشن ڈیسٹینیشن آئی پی یا اس کی پورٹ وغیرہ کو بلوک کر سکتے ہیں یہ ایپلیکیشن لیئر فائر وال نہیں ہوتی اس لیے یہ ایپلیکیشن کوئی بھی یعنی فیس بک وغیرہ جو بھی ہو گئی اس کو یہ بلوک نہیں کرتی اچھا اس میں لیمیٹیشن کیا ہے اس میں لیمیٹیشن یہ ہے کہ آپ ایسی ایل کے تھوہ جو ہے ٹریفک کو کنٹرول کر سکتے ہو اور وہ ایسی ایل آپ کی دونوں سائٹوں پہ لگتی ہے انسائٹ اور آؤٹسائٹ کے اوپر اس میں ایپلیکیشن ویزیبیلٹی نہیں ہوتی جو لیٹس فائر وال میں آپشن ہوتا ہے جس میں کون کون سی ایپلیکیشن ہوتی ہیں وہ آگے جا کے سلائیڈ میں دیکھیں گے ہاں اس میں آپ کی ایپلیکیشن ویزیبیلٹی نہیں ہوتی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری آپ کو جو ہے اسکلز ہونے چاہیں آپ میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیں اور یہ یعنی اٹیکس وغیرہ جو بھی گیترنگ اٹیکس ہوتے ہیں اس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کرتی فائر وال تو یہ پہلا ٹائپ ہے پہلا ٹائپ میں نے آپ کو بتا ہے اسٹیڈ لیس پیکٹ فلٹرنگ فائر وال ہوتی ہے دوسرا ہمارے پاس اسٹیڈ فل فائر وال ہوتی ہے یہ اسٹیڈ فل کیا ہے مینز یہ کنیکشن کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے جیسے کوئی بھی اس میں کیا ہوتا ہے اسٹیڈ لیس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ سورس جو ہے پورٹ کون سی ہے سورس ایڈریس کون سی ہے اور اس کو ڈیسٹینیشن ایڈریس کس کے اوپر جانا ہوا ہے تو اس میں ساری اسٹیڈ صاحب نے ڈیفینڈ کرنی ہوتی ہے یہاں پر آپ کی لینڈ سائٹ سے اگر یہ جیسے فگر دیکھ رہے ہیں لینڈ سائٹ سے جو بھی ٹریفک آپ کی انیشیٹ ہوگی تو وہ آپ کی آوٹ سائٹ جائے گی آوٹ سائٹ سے انسائٹ ٹریفک آپ کی الو نہیں ہوگی انٹل اور انلیس آپ اس میں کوئی ایسیل وغیرہ اپلائے نہ کریں تو بائی ڈیفارٹ جو ہے انسائٹ ٹو آوٹ سائٹ ٹریفک اس میں الو ہوتی ہے اور یہ اس میں کنیکشن ٹیبل بناتا ہے یعنی سیشن بنا رہا ہوتا ہے اور اسی سیشن سے یہ ٹریفک کو پہچان رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں اور سپوز ایک پی سی ہمارے پاس جس کی آئی پی ٹین ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ ون ہے اور اس کی دیسٹینیشن آئی پی ہے ایڈ ڈاٹ ایڈ داٹ ون اور سورس پور ڈاٹو وہ جنریٹ کر دیتا ہے اور ڈیسٹینیشن پورٹ اس کی پورٹ ایٹی ہے وہ ویب براوزنگ وغیرہ یا کچھ بھی کر رہا ہے پروٹوکول اس کا ٹی سی پی ہے تو یہ سنک اور جو ہے سنک ایک اور ایک نولیج ٹی سی پی سیکوینس کو بھی مینٹین کر رہا ہوتا ہے اور اس فائر وال میں جب یہ ٹریفک یہاں سے انیشیٹ ہوگی جب وہ ریٹن ہوگی تو اس کی سورس آئی پی چینج ہو جائے گی یعنی یہاں جو ڈیسٹینیشن آئی پی تھی وہ سورس آئی پی ہو جائے گی اور جو سورس آئی پی تھی وہ ڈیسٹینیشن آئی پی ہو جائے گی اسی حساب سے یہ ٹیبل مینٹین کر رہا ہوتا ہے اپنی ٹریفک کا اور اسی ٹریفک کے ترور جب اس کی جو ٹریفک انیشیٹ ہوتی ہے لینڈ ٹو وین تو وہ اسی طریقے سے اس ٹریفک کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو الوگ کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹریفک فائر وال میں یہ بیسیکلی کنیکشن بنا رہا ہوتا ہے اب سسکو میں جو جیسے کہ اے سے ہے فائر وال اور جنیپر کی ایس آر ایکس اور ایس ایس جی فائر وال ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتی ہے یہ آپ کی ٹریفک فلٹر کرتا ہے آئی پی پورٹ اور پروٹوکول کو نیکسٹ ہم آتے ہیں نیکسٹ ہماری تیسری ٹائپ فائر وال کی ہوتی ہے وہ اپلیکیشن لیئر پیکٹ فلٹرنگ ہوتی ہے اس میں آپ نیٹ ورک ٹو اپلیکیشن لیئر تک فلٹرنگ کر سکتے ہو اچھا اس میں اپلیکیشن ویزیبیلیٹی ہوتی ہے یعنی کس اپلیکیشن کو آپ بلوک کر رہے ہو ٹریفک کس اس پہ اپلیکیشن پہ ہٹ ہو رہی ہے اس کی ویزیبیلیٹی آپ کی اس میں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اور آپ اس میں اپلیکیشن کو فلٹر بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ نے فیس بک بلوک کر دیا ٹویٹر بلوک کر دیا اچھا اس کی لیمٹیشن کیا ہے یہ پرفارمنس وائز سلو ہوتی ہے مایکرو سافٹ کی جو پہلے یوز ہو رہی تھی وہ ٹی ایم جی اور آئیزا کے نام سے اس میں اپلیکیشن لیئر کی فائر والز تھی اس کے بعد اگر اب کی بات کی جائے تو اب اس میں سسکو میں ایک ویب سیکیورٹی اپلائنس جو آتا ہے وہ یہی کام پرفارمنس کرتا ہے میک کیفے میں جو فائر والز یعنی اس کے اپلیکیشن لیئر پیکٹ فلٹرنگ کی جو یوز ہوتی ہے وہ ویب کیٹ ہوتی ہے اور ٹوٹی گٹ کے بھی اپنے اپلائنس وغیرہ ہیں اس کے تو یہ جسٹ آپ کو اپلیکیشن کی جو ہے فلٹرنگ کے لیے یعنی نیٹ ورک سے اپلیکیشن لیئر فلٹرنگ کے لیے کام ہوتی ہے اور ایک ٹکنالوجی اور یوز ہوتی ہے پی ایس انٹریجن پریویجن سسٹم جو پی ایس کے نام سے مشہور ہے یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے یہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کرتا ہے یعنی جو بھی پیکٹ جا رہا ہوتا ہے اس کو بیسیکلی یہ انسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس پیکٹ وہ واقعی جینیون ہے یا کوئی اٹیکش اٹیک ہے اس کو وہ یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ پی ایس آپ کی سیکنڈ لائن آف ڈیفینڈ ہوتی ہے فسٹ آپ اس میں فائر وول ایج پہ فائر وول لگا سکتے ہو اور نیچے آپ ایپی ایس وغیرہ کنفیگر کر سکتے ہو جیسے میں اگر آپ کو ایگزیمپل دوں جیسے ائرپورٹ میں کوئی گارڈ وغیرہ جیسے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فسٹ سائیڈ پہ آپ کی تلاشی وغیرہ لی جاتی ہے وہ آپ کا ایسے سمجھیں کہ ایج جو ہے فائر وول ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ ائرپورٹ میں اندر الو ہو جاتے ہیں تو آپ کی سکیننگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے سامان کی سکیننگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو آپ کنسیڈر کریں ایپی ایس وہ بیسیکلی ڈیپ سکیننگ کر رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ بندہ جینوین ہے یا کوئی اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو وہ کسی کے خلاف یوز کر سکے یا کسی کے اگنس یوز کر سکے تو یہ ویریس ٹائپ کے جو اٹیکس ہوتی ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور یہ ان لائن موڈ میں کام کر رہی ہوتی ہے یعنی اگر آپ انسائیڈ ٹو آؤٹسائیڈ جو بھی آپ کی ٹریفک ہوتی یہ اس کے آپ درمیان میں کنفیگر کر کے لگا سکتے ہو سسکو میں اس کا سپریٹ اپلائنس بھی آتا ہے اور جیسے کہ ہمارا چوتھا ٹائپ ایکسٹ جنریشن فائر وار اس میں یہ بلٹ ان سلویشن ہوتا ہے آن بورڈ فنکشنیلٹی ہوتی ہے آئی پی ایس کی جو بھی ٹریفک آ رہی ہوتی ہے فائر وار اس کو ایج اس پہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے آئی پی ایس کے انجن سے بھی اس کو گزار رہی ہوتی ہے تاکہ وہ چیک کر سکے کہ اس میں کوئی بھی ٹریفک جو ہے وہ انیوجر ٹریفک نہیں ہے نیکسٹ جنریشن فائر وار جو آج کا لیٹسٹ فائر وار ہے سسکو کی جس میں آپ کے جو پہلے سسکو کے اے سے یعنی فائر وار کام کرتی تھی اب جو اس کی ایک سیریز آ رہی ہے اس کو نیکس جنریشن فائر وار کا جاتا ہے جس میں ابھی بھی دو جو ہے آئی ایس جو ہے یوز ہو رہے ہوتے ہیں ایک لینہ ہوتا ہے دوسرا فائر پاور کا جو ہے وہ آئی ایس ہوتا ہے پر سسکو نے جو فائر پاور کی کمپنیاں وہ اکوائر کر دی تھی تو ابھی جو لیٹسٹ فائر وار آ رہی ہیں اس میں وہ جسٹ ایک ہی جو ہے آئیو ایس کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ یوزر فرینڈلی جی او آئی بیس ہے تو اس میں فائر پاور میں سسکو میں تقریباً پانچ ہزار سے اوپر اپلیکیشنز ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے کنفیگریشن کر سکتے ہو اس کو کسی کو بلوک کر سکو کسی کو انلوک کر سکو تو وہ آپ سارا اس اپلیکیشن کے اوپر کام کر سکتے ہو جیسے فیس بک کی اپلیکیشن ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے کٹیگریز ہوتی ہے جیسے آپ فیس بک کا میسنجر بلوک کر سکتے ہو اس کی جو ہے ایڈس وغیرہ وہ بلوک کر سکتے ہو تو یہ کافی تقریباً پانچ ہزار کے اوپر جو ہے اپلیکیشن ہے وہ اس کے اوپر آپ کنٹرول کر سکتے ہو اس فائر وار میں آپ یو آرل فلٹرنگ بھی کر سکتے ہو کسی یو آرل کو بلوک کرنا ہو جیسے فیس بک ڈاٹ کام ہے اس کو آپ نے بلوک کر دیا وہ بھی کر سکتے ہو اس فائر وار میں سیکیورٹی انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے اس میں جو ہے ٹیلوس جو ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ ایک بگیس سیکیورٹی ٹیم ہے جو سیکنڈ نمبر پہ ہے پوری جو ہے دنیا کے اور اس میں تقریباً پانچ سو سے اوپر ایمپلائز ہوتے ہیں ہیکر پلس جو سیکیورٹی ایکسپرٹ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو بھی اٹیک وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیسیکلی یہ جو ہے فائر والز کے اوپر یعنی اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی کاسی سسکو کے پاس ٹیم ہے جو آپ کے جو بھی جو اٹیک وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر آر این ڈی کرتے ہیں اور اسی حساب سے اگر جو فائنڈ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے فائر والز کو تھرہو انٹرنیٹ کے وہ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس فائر والز میں ایم پی کا بھی فیچر ہے انٹی میل ویر پروٹیکشن جو بھی آپ کے جو اٹیک وغیرہ ای میل کے تھوہ یا کسی بھی سیکیورٹی کے تھوہ اٹیکس آتے ہیں تو اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے اور یہ زیرو ڈی اٹیک کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی اس میں ٹریفک جنریٹ ہوتی ہے سسٹم سے انٹرنل یعنی زیرو ون جیسے آپ کا ہمارا انٹرنل پی سی ہے وہاں سے ہمارے انٹرنل اگر کوئی بھی جو ہے ٹریفک جنریٹ ہوتی ہے اور یا آپ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ باہر سے اگر کوئی اٹیک آتا ہے تو فائر وال پہلے تو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ یعنی اٹیک ہے یا نہیں ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے پاس ہیشیس ہو رہی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیشیس ہوتی ہیں جس میں وائیڈ لسٹڈ اور بلیک لسٹڈ ہوتی ہے تو وہ فائر وال بیسیکلی اوپر ٹیلوز سے ایک کنیکشن بنا رہی ہوتی ہے اور اس سے وہ سینڈ باکسنگ کروا رہی ہوتی ہے گیٹ کے تھرہو اور یہ بھی جو بھی زیرو ڈے کے اٹیک ہوتے ہیں وہ آپ کے فائر وال کے اوپر اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں یہ بیسیکلی ایک سیکیورٹی کے ٹیک کا ایک آگے کا ہے پروسس تو ساری چیزیں فیلال یہاں پر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ جسٹ انٹرو کی ویڈیو ہے تو اس کے لیے آپ کو نیکس جنریشن کا یہ میں بیسیکلی ایک پکچر دکھا رہا ہوں جس میں ایکشلی اوپر جو کلاوڈ کے اوپر ٹیلوز اور تھریٹ کریٹ ہوتی ہیں جو آپ کے سینڈ باکسنگ تھرہو زیرو ڈے اٹیکس یا اس میں جو ہیشز وغیرہ ہوتی ہیں وائٹ لسٹڈ اور بلیک لسٹڈ اس کے ثروہ فائر وال کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاس جینیون ٹریفک ہے یا یہ کوئی اٹیک ہے اگر وہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ وہاں پر ڈیفینڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ نیکس جنریشن فائر وال میں جو لیٹسٹ آ رہی ہے اس میں وی پی این کی نیٹنگ کی ڈائنمک راؤٹنگ پروٹوکول کی اور یوزر اتھنٹیکیشن کی فیسلیٹیز بھی ہوتی ہیں تو یہ چار بیسیکلی ٹائپس ہیں فائر وال کے جو میں نے آپ کو اس انٹرو ویڈیو میں میں نے بتائیں اب ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اے سے کے اوپر ہوگا اس ٹریک میں اگر آگے یعنی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو فائر پاور کے اوپر بھی میں ویڈیوز وغیرہ اس چینل پر اپلوڈ کروں گا پر فلال جو ہمارا فوکس ہوگا وہ سسکو اے سے ڈبل فائیو ٹو زیرو کی لیب مینیول کے اوپر ہوگا اور ساری ہم لیبز پرفارم کریں گے اس پر فروم بیسک ٹو ایڈوانس تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ جو ہے شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی شیئر ہو سکے اور اس چینل کو جتنا آپ لائک کریں گے انشاءاللہ اتنی میں اس میں جو ہے چیزیں نئی نئی ایڈ کروں گا تو کالوبریشن کا ٹریک بھی ہمارا چل رہا ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا ٹریک بھی اس میں انکلیوڈ کر دیا تو انشاءاللہ آگے مزید اور اس میں جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی ہم آستے آستے اس چینل پر اپلوڈ کریں گے تو اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ